ویلکم پی تا پول اف سائنس فرنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے اوڈیجن آف پروکاریورٹس اور یوکاریورٹس سب سے پہلے ہم پروکاریورٹس کی اوڈیجن کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم یوکاریورٹس کے اوڈیجن کو ڈسکس کریں گے تو اوڈیجن آف پروکاریورٹس 1862 میں ایک پاسچر سائنٹس تھا جس نے سپونٹینیس جنریشن تھیوری کو ڈس اپروپ کیا تھا یعنی اس نے کہا تھا کہ یہ سپونٹینیس جنریشن تھیوری جو ہے یہ غلط ہے لیکن اس کے اس غلط کرنے کے نتیجے میں ایک کوسن جہاں وہ لیفٹ ہو گیا تھا ایک کوسن جہاں وہ بہائنڈ رہ گیا تھا ہاوڈیڈ لائف بگنز کہ لائف پھر کیسے جہاں وہ شروع ہوئی تو دوسرا سائنٹس تھا ملر اس نے ایک سائنٹسیز جہاں وہ ڈیویلپ کیا تھا اس کا آنسر دینے کے لیے کہ لائف جہاں وہ کیسے شروع ہوئی تھی یا پسرا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بتایا تھا کہ آوٹر سپیس کے جو سٹون کے پارٹیکلز ہوتے ہیں یا سپیس میں کوئی بھی چیزیں یا سیارے جہاں وہاپس میں بریک ہوتے ہیں ٹکراتے ہیں تو ان کے مولیکیوز سے جہاں وہ کیا ڈیویلپ ہوتی ہے لائف ڈیویلپ ہوتی ہے اور تیسرا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یا تو یہ ہے کہ جو گورڈ ہے یعنی جو خدا ہے اس نے لائف کو جہاں وہ سٹارٹ کیا ہے پہلا جو ارگنیزم تھا وہ سب سے پہلے فاؤنڈ ہوا 4 بلین ایرڈز اگو پہلے یعنی آج کی ہماری لائف سے 4 بلین ایرڈز پہلے جہاں وہ ایک فرسٹ لیویلپ ارگنیزم ڈسکاور ہوا تھا اور یہ ارگنیزم جہاں بہتی سیمپل مولیکیوز سے ملکے بنے ہوئے تھے جو بعد میں جہاں میٹابلائز ہوئے یعنی فردہ ان کے اندائی بلیٹی تھی کہ وہ فردہ ریپروڈیوز کر سکیں دیس سیمپلیس مولیکیوز جہاں وہ آپس میں ری ارینج ہوئے اور انہوں نے کیا بنا دی ہے انورگینک سبسٹانسز بنا دی ہے جس کا مطلب ہے کہ لائف جہاں وہ نون لیونگ چیزوں سے سٹارٹ ہوئی ہے سب سے پہلے نون لیونگ چیزیں تھیں اس کے بعد ان میں چینجز ہوئیں اور ان کے اندر جہاں وہ لائف ڈیویلپ ہوئی اور آج کل کی لائف جہاں وہ اس سے پوم ہوئی پروکاریوٹس کی ایولوشن کیسے ہوئی تو پروکاریوٹس ہیں وہ موسی بیکٹیریا کہلاتے ہیں ان کے اندر جہاں بہت سی ایڈوانسمنٹ جہاں وہ ہوتی رہیں جن کی وجہ سے کمپلیکس لیونگ اوگنیزم پائے گئے یعنی ساری چینجز تھے ہیں وہ اس سیمپلیس اوگنیزم کے اندر ہوئی ہے جس کو ہم بیکٹیریا کہتے ہیں اور بعد میں آج کل کے کمپلیکس یعنی ملٹی سیلور اوگنیزم ڈیویلپ ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیکٹیریا کے اندر جہاں وہ ڈیویرس چینجز ہوئی یعنی نیچن نے ان کے اندر خود با خود جہاں وہ چینجز کریئیٹ کی اور بیکٹیریا جہاں وہ بن گیا آرچی اور بیکٹیریا اور یہ آرچی بیکٹیریا کس کی ایویلویشن سے ڈیویلپ ہوا بیکٹیریا کی ایویلویشن سے یعنی بیکٹیریا میں چینج آیا تو آرچی بیکٹیریا جہاں وہ ڈیویلپ ہوا اس میں بیٹریہ کے اندر جہاں وہ چینج آتا گیا تو بیٹریہ نے اپنے آپ کو چینج کر کے نیو سپیشیز جہاں بیٹریہ کی ڈیوائلپ کر لیں جن میں ان کا سٹرکچر بھی ڈیفرن تھا ان کا فنکشن بھی ڈیفرن تھا اکورڈنگ ٹو انوارمنٹل کنڈیشن بیٹریہ کی ایسی یونیک عبیلٹی کی وجہ سے بیٹریہ کو پلاسیفائی کیا گیا اور بیٹریہ کا خود کا ایک اندرم ڈیوائلپ کیا گیا پروکیاریوٹس کے سٹرکچر اور فنکشن میں ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے پروکیاریوٹس جہاں وہ کنٹینیوسلی چینج ہوتے جا رہے ہیں اور پروکیاریوٹس کی اس ٹائم دو سپیشیز جہاں وہ ایڈنٹیفائی کی گئے ہیں بیکٹیریا اور آرچیا